ایک سو تہتر فیصد جیس کی قیمت میں اضافہ کر کے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ مرے وہوں پہ مزید درے مار رہے ہیں یہ ہیں آئی ایم ایف کے غلام اسی لیے ان کے موں سے غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے کام نہیں ہوتا اور امریکہ کی مذہبت نہیں کرتے غلام ابن غلام جو حکم دیں جاگرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے ان سے صرف چارہ روح پہ جمع کیا ہے عوام کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور انڈسٹری کے لیے تو ایک سو ترانوے فیصد ایک سو ترانوے فیصد کا مطلب کیا ہے کہ ایک لاکھ روپے کا مطلب ہو گیا آپ دو لاکھ ترانوے ہزار روپے ایسے ہی ہیں تو پھر یہ انڈسٹری کیسے چلے گی کیسے کام چلے گا کیسے روزگار ملے گا لوگوں کو جان بوجھ کر لگتا ہے کچھ لوگ ایجنڈے پر ہیں پاکستان کو برباد کرنے اور اس کی معیشت کو تباہ کرنے تو یہ فوری طور پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور اب آج پیٹرول کی قیمت میں کم از کم کم از کم اس کو دو سو روپے پہ لائیں جس طرح عالمی مارکیٹ میں اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے ڈالر کم کر دیا ہے نا عالمی مارکیٹ میں قیمت کی قیمت بھی کم ہوئی بھی ہے ایک کا دکہ اگر ڈالر آگے بھی بڑھا ہے تو پہلے کافی کمی آ چکی ہے ڈالر آگر دو سو اسی کا ہو گیا تین سو تہتیس تک چلا گیا تھا تو اس کا امپیکٹ آنا چاہیے نا تو دو سو روپے پہ تو لائیں پہلے مارلے پہ تو ہم متلاشین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلام کیا کرتے ہیں امریکہ کے اور آئی ایم ایف کے کچھ فیس سیونگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں فوری طور پر آج پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی ہوتا کہ اس کا امپیکٹ بنے پورے انڈسٹری پہ اور تمام چیزوں اور گیز کی قیمتیں لاقابل برداشت ہیں یہ بتائیں ہمیں کہ جو کلک کے پیسے ہیں نیرے پاس یہ پورے ریکارڈ موجود ہیں سرسٹھ ہزار ملین روپیز سرسٹھ ارب روپے اس کا یہ کلک ہے پروجیکٹ جس میں سے یہ کہتے ہیں کہ چار ہزار ملین یعنی چار ارب روپے کے کام مکمل ہو چکے ہیں ہمارے پاس وہ لسٹ موجود ہے جس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہوئے ہی نہیں ہیں اور اس میں درج ہو گیا کہ ہو گئے ہیں اور یہ برائراز مرتضی وہاں اس کے ذمہ دار ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کرو اس لیے کہ یہ ایڈنسٹریٹر بھی تھے اور ہم میر بھی کیسے ہو رہے ہیں یہ کام اور جو ہوئے ہیں ان کا میار چیک کر لو وہ پیچ ورکنگ دیکھ لیں پورے شہر میں جا کے اور غیر ضروری کوئی پراریٹی نہیں ہے کونسا کام پھیلو ہونا چاہیے کونسا بات میں ہونا چاہیے حال یہ ہے اس وقت کیلے ٹیکر گورنمنٹ کا وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح سے بھی ٹیم بنی ہوئی ہے کہ تیرہ ٹاؤنز کے بجٹ پاس ہو گئے جو پیپلز پارٹی والے تھے لیکن جو نو ٹاؤن جماعت اسلامی کے تھے ان کے بجٹ کو منظور نہیں کیا جا رہا ایک مہینہ پہلے بھی میٹنگ کی ڈیڑھ مہینہ پہلے بھی میٹنگ کی پھر سیکرٹری جو لوکل باڈیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی سیف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے لیکن انہوں نے روزانہ کہتے ہیں کہ آج کر دیں گے انہوں نے جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے بجٹ کو پاس نہیں کیا پیسے مانگتی ہے ان کو ان کاملا کس بنیاد پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ میں پتہ درج کروا کے وہاں بورڈ ڈالا گویا جو آپ کینٹومن بورڈ میں ہو رہتے ہوئے کراچی میں الیکشن لڑی نہیں سکتے تھے آپ نے جال سازی کر کے اپنا نام درج کروا اتنا جالی قسم کا مہر اتنا قبضہ قسم کا مہر اتنا فراڈ قسم کا مہر شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن تو یہ جو بائی الیکشن یا اس سے پہلے جو قبضہ مہر والا الیکشن ہوا تھا جس پہ قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی مرتضی وحاب صاحب نہیں لڑے تھے وہ راجہ سکندر سلطان صاحب اور اجاز انبر چوہان صاحب نے جیت کر دیا ہے ان کو انتخاب پانچ نومبر کو ہو رہا ہے وہ مرتضی وحاب صاحب نہیں لڑ رہے ہیں اجاز انبر چوہان صاحب لڑ رہے ہیں جماعت اسلامی سے اور دوسری پارٹیوں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس لیے کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی الیکشن کو نہیں روک رہے ہم تمام چیزیں بتا رہے ہیں اگر نہیں روک رہے تو اجاز انبر چوہان تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں ان کا ورکر بن کے کام کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک طرف ذابطہ اخلاق بنائیں اور کہیں کہ کوئی چیرمن وائس چیرمن میئر ڈپٹی میئر کسی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا اور میئر کا ٹائٹل رکھتے ہوئے سارے کام بھی جاری ہیں مہم بھی چل رہی ہیں اور ذابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور اجاز انبر چوہان پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا اور کارکن بن کر سپورٹ کر رہا ہے اس قبضے کو کیسے ممکن ہے کونسا الیکشن ہے یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے سب کچھ تو الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے اس غیر قانونی کام میں پوری طرح سے ملوث ہے جمہوریت میں شبخون مار رہے ہیں تنخواہ ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہو تم پارٹی ورکر بنتے ہو شرم بھی نہیں آتی ان کو